اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی مانگنے والے سے زیادہ بہتر ہے دینے والے کا ہاتھ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈزز کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں ان کی خدمت کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو عزماتے ہیں کہ انسان نماز پڑھتا اللہ کا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ چلو عبادت تو کر رہا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اور اللہ کے راستے میں وہی مال خرچ کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی یونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو ایک روپے دے گا تو ہم اس کا اسے ستر گناہ جو ہے وہ زیادہ دیں گے آج ہماری حدیث اپیسوڈ کا سیشن نائن ہے اور آج کی جس حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی مانگنے والے سے زیادہ بہتر ہے دینے والے کا ہاتھ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ demands is کہ ہم لوگوں کی help کریں ان کی خدمت کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو عزماتے ہیں کہ انسان نماز پڑھتا اللہ کا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا تو اللہ نے ہمیں آزمایا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مشکت میں ڈالتے ہیں کہ یہ مشکت والی عبادت کرتا ہے یعنی کہ روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے اور کچھ عبادت ہوتی ہیں جو مالی طور پر ہوتی ہیں جس میں حج عمرہ مالی میں بھی آتا ہے حج عمرہ میں جہاں مشکت ہیں وہاں مالی بھی کے پیسہ بھی خرج ہوتا ہے اسی طریقے سے زکاة جو ہے وہ مالی عبادت ہے اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنا لوگوں کے کام آنا یہ ساری جو کام ہیں یہ مالی عبادت ہیں اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ چلو عبادت تو کر رہا ہے اور جو ہے وہ تحجد بھی پڑھ رہا ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے اپنی جو جسوانی مشکت ہے وہ بھی کر رہا ہے لیکن کیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اور اللہ کے راستے میں وہی مال خرچ کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی یونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو ایک روپے دے گا تو ہم اس کا اسے ستر گناہ جو ہے وہ زیادہ دیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو پیسہ دے رہا ہوں میں مسجد میں کوئی چندہ دے رہا ہوں میں کوئی خیرات کر رہا ہوں میں کوئی زکاة دے رہا ہوں تو اس سے میرا جو مال ہے وہ کم ہو رہا ہے اس سے میرا مال گھٹ رہا ہے جبکہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زکاة دے گا اس کے مال کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں اب بظاہر لگتا ہے کہ جب پیسہ نکل رہا ہے تو کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آرہا لیکن ہم جو ہے وہ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں تو یہ ایک اللہ کی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سے چاہتے ہیں اس حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ مانگنے سے بہتر ہے کہ ہاتھ دینے والا ہو تو اللہ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں رکھنا مانگنے والوں میں ہمیں مت رکھنا اور اس کے علاوہ ویسے بھی جو شخص لوگوں کی خدمت کرتا ہے لوگوں کے کام آتا ہے صدقہ دیتا ہے خیرات اچھا ایک چیز اور یہاں پر واضح کروں کہ صدقہ خیرات اور زکاة یہ تو ضروری ہیں دینے چاہیے لیکن اس کے علاوہ ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں ہماری مدد کے منتظر ہوتے ہیں تو ہمارے سب سے پہلے رشتداروں کا ہاکر رشتداروں میں پڑوس میں دوست احباب میں محلے میں اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو اس کو بھی آپ اس کی مدد کریں بے شک ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقے کی نیت کریں یہ سخی ہے اور یہ اللہ کو سخی بہت پسند ہوتے ہیں سخی کے بارے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابو غریرہ نے اس کو روایت کی ہے جس کا محفوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ سخی کو تیری راہ میں دینے والوں کو اور دے اور دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے بدعا ہے یہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل یعنی کنجوس کو تباہ کر دے تو یہ کنجوسی جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اللہ کو نا پسند ہے کہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے ہاں ایک اور ایکسپنس زیادہ خرچہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اور ایکسپنس کر رہے ہیں یہ بالکل نہیں لیکن خرچ کرنے والوں کے لئے آپ دیکھیں آپ پر دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتے دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لئے جو لوگوں پر خرچ کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی عبادت اس کا ثواب کتنا بڑا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحیح لوگ اللہ کے قریب ہیں جنت کے قریب ہیں لوگوں کے قریب ہیں اور جہنم سے دور ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو لوگوں کے خدمت کرتے ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں اور ہمیں خرچ کرنے والا دل دے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دو مال دے تو پھر ہمیں خرچ کرنے والا دل بھی دے تاکہ ہم ان لوگوں تک اس مال کو پہنچائیں جو تیرے بندے ہیں جو ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے اپنا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ